بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمخمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ خجرات میں آیت نمبر ایک اور دو میں توجہ دلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہی واتقوا اللہ ان اللہ السمیون علیم اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اور پھر دوسری آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچین نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو یہ ترجمہ ہے احمد رضا خان برحلوی کا ہماری گفتو کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا اور اب تک دس موضوعات کو ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ تبوخ سے واپسی پر شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور کون کون لوگ تھے کیا ماجرہ تھا اسی طریقے سے کون وہ لوگ تھے جو بار بار پوچھتے تھے کہ کیا ہمارا نام بھی بتایا اور پھر آخر میں ہم نے ڈسکس کیا حدیث اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آخری زندگی میں زبردستی کچھ دیا گیا تھا اب ہماری گفتو کا عنوان ہے حدیث قرطاس اور حدیث قرطاس کیا ہے تو بہت ہی مختصر سا تعرف کرائیں گو کہ اکثر مسلمانوں سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے تو سچار دن پہلے جو جمعیرات تھی اس کا یہ واقعہ ہے اور اسی وجہ سے اس واقعے کو علمیہ جمعیرات کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے یوم الرضیعہ کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے اور وہ یہ تھا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور کاغذ مانگا اور فرمایا کہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے یہاں پر کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اخدس میں جسارت کی ان کی توہین کی گستاخی کی اور ان میں جو سر فیرس تھے اور جو ان کے لیڈر تھے وہ تھے اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر اور انہوں نے بہت زیادہ توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کیا کیا جملے کہے وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم نقل کریں گے اور جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہزیان کا لفظ استعمال کیا یعنی بہکی ہوئی باتیں اور بکواس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو کہ جو خداون تبارک وطالہ کا قول ہے اسے حجر اور ہزیان اور بکواس کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ غمگین ہوئے اور کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور دور ہو جاؤ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس دن کی یاد کو تازہ کریں لہٰذا اگر شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہ ربیو الابل کو مانا جائے تو کہا جائے گا کہ آٹھ ربیو الابل یوم الرضیع اور یوم مسیبت ہے اور یہ نام دیا ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ ابن عباس نے لہذا وہ لوگ جو اصحاب اصحاب کا شور کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ ایک صحابی کی پیروی کرتے ہوئے اس دن گریہ کریں کیونکہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو زمین پر گرتے تھے اور وہ جگہ تر ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے کہ یہ بڑا مسیبت کا دن ہے کہ جس دن کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لکھنے دیا امت کی ہدایت کے لئے اور اگر اٹھائی سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو مانا جائے جیسا کہ مذہب حق اہل بیت والے مانتے ہیں تو چوبیس سفر دن بنے گا یوم الرضیع یا علمیہ جمعرات کا دن یا یوم حدیث قرطاس اب ممکنے کچھ لوگ کہیں کہ ان یوموں کا اضافہ نہ کیا جائے تو کسی یوم کا اضافہ نہیں ہو رہا صرف اتنا ہے کہ اگر بارہ ربیل اول کے حساب سے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے اہل سنت مانتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آٹھ ربیل اول کو جب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی پوسٹر بنایا جائے یا بینر بنایا جائے یا اعلان کیا جائے تو اس میں کہا جائے کہ یوم الرضیع اور یوم حدیث قرطاس اور یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور اٹھائی سفر کے حساب سے جیسا کہ ہم مناتے ہیں تو پھر چوبیس سفر کو اعلان کیا جائے اور مجالس منعقد کی جائیں تاکہ مسلمانوں کو علم ہو اب سب سے پہلے میں جانے توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان فرقے اہل سنت کی جتنے بھی فرقے ہیں سب مسلمان ہیں سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا علمی مباحثے ہونے چاہیے لہٰذا ہم ان موضوعات کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ برادران اہل سنت کو رنجیدہ کرنے کے لئے ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ ان کے رسول سے اگر ان کا کوئی تعلق ہے قلبی ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن لوگوں نے غمزدہ کیا کن لوگوں نے غضبناک کیا کن لوگوں نے ان کی شان اقدس میں جسارت کی اور ان کی توہین کی اب جو سب سے پہلا موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے بلوا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شوڑ شرابہ کیا اور ہنگامہ کیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ شروع ہی سے ایسی حرکتیں کرتے تھے اور خصوصاً اس میں اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر اب جب شروع کے واقعات کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے خصوصاً سورہ حجرات کے نزول کی جب بات کی جاتی ہے شان نزول بیان ہوتی ہے تو اس وقت علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی شان میں جسارت نبی کی موجودگی میں شور نبی کے کو بلند آواز سے توہین آمیز طریقے سے مخاطب کرنا یہ ایٹیکیٹ ہر قوم میں پہلے سے تھے اپنے بادشاہ اپنے بڑے اپنے سردار سے عدب سے بات کی جاتی تھی اور کچھ کہنے سے پہلے پوچھا جاتا تھا نہ یہ کہ ان کے حکم سے پہلے اپنی رائے دی جائے اور ایسی رائے دی جائے کہ جس پہ لڑا جائے اسی طریقے سے دیگر اور ہم بعض موضوعات کو ڈسکس کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں کی روش تھی پس اگر یہ تربیت کا زمانہ مان لیا جائے اور پھر ان دو حضرات کو یعنی ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر اور دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو بچانے کے لیے یہ کہا جائے کہ تربیت کا زمانہ تھا اور فرض کریں کہ مان بھی لیں تو کہا جائے گا بابا ان کی تربیت آخر زمانے تک نہیں ہوئی کیونکہ یہ جسارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ آپ کے وسال اور شہادت سے چار دن پہلے کی ہے اس کا مطلب ہے چار دن پہلے تک ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی اب جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تو لوگ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے کہ نبی کی بزم میں کچھ لوگ تھے اور ان کی تربیت کا ان پر اثر نہیں ہوا تو کہا جائے گا ہاں ملائکہ کی بزم میں شیطان تھا تربیت نہیں ہو پائی اس نے اثر نہیں لیا تو کیا یہ ملائکہ کی توہین ہے حضرت آدم حضرت حفوہ اور حضرت حابیل یعنی تین پاک اور پاکیزہ شخصیات جنہیں میں سے دو اللہ سبحانہ و تعالی کی انبیاء ہیں اور ان تین میں کے درمیان جو چوتھا فرد قابیل اس نے خداون تبارک و تعالی کی مخالفت کی تو کیا یہ حضرت آدم حضرت حفوہ اور حضرت حابیل کی توہین ہے انبیاء کی بیویاں اور بیٹیاں یا ان کے بچے مخالفت کرتے رہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ انبیاء کی توہین ہے حضرت نو کی قوم نے نہیں مانا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حضرت نو کی توہین ہے تو یہ ایک زبردستی کی بات بنائی گئی ہے اصحاب کو بچانے کے لیے کہ یہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ تھے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ شروع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آخر وقت تک کرتے رہے اور یہ توہین اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے نبی نہیں مانتے تھے اور اسی چیز کو کہا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں کہ نفاق تھا اب یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور یہ اہل بیت وہ ہیں جن کی اطاعت اصحاب پر واجب ہے سب سے پہلے مرحلے میں لہذا آپ نے اشاعت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اور موضوع جس کی جانب مختصر توجہ دلائیں کہ اہل سنت نے شور مچایا ہوا ہے کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ پاک اور پاکی زائیں ہدایت کے ستارے ہیں اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں سور منافقین منافقون بھی ہے اور آخر زمانے میں سور بکرا کی آیات میں سے اہمدرین جو آیات ہے وہ یہی ہے وَمِن مَنْ حَوْ لَكُم مِنِ الْعَرَابِ مُنَافِقُون وَمِنَ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرْحَدُ عَلَى النِّفَاقِ کہ اے مسلمانوں تمہارے اردگرد جو عرب بددوں ہیں گاؤن دیہات والے ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو اپنے نفاق میں شدید ہیں پس یہ کون لوگ تھے قطن اصاب تھے یہ لیکن جیسے ہی اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو نفاق کا چپٹر بند ہو گیا سب کے سب پاک اور پاکیزہ اور متقی اور سب کے سب ہدایت کے ستارے ہو گئے یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی توجہ دلا رہا ہے منافقین کی جانب لیکن آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی سب کے سب منافق جو ہے وہ صفح ابل کے مومن بن گئے پس سب سے پہلا موضوع ڈسکس کریں گے کہ یہ لوگ شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے یہ بہت طویل موضوع ہے بہت ساری روایتیں مل جائیں گی اس میں ہم صرف کچھ ہی بیان کر رہے ہیں لہٰذا سب سے پہلا موضوع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر بھی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جسارت کی آپ کے سامنے ہیں مسنف عبدالرزاق جل نمبر ہے تین صفحہ نمبر ہے آٹھ سو پندرہ حدیث نمبر ہے نائن سیون ٹو زیرو اور انوان ہی غزوہ ہدیبیہ ہے اور پھر صفحہ نمبر آٹھ سو سترہ میں یہ موضوع ہے فقال عمر بن خطاب واللہ ما شککتو منذ اسلم تو اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اب اللہ کے نبی نہیں ہیں اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی ہے صفحہ نمبر آٹھ ایٹ ٹوینٹی تھری اس واقعے کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام خبول کیا تھا اللہ کی غسم اس دن کے علاوہ اور مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوا جبکہ یہ غلط ہے یہ اعتراض کرتے رہتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اخداص میں جسارت کی اور کہا میں نے ارس کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں نبی اکرم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں نبی اکرم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کمزوری کیوں دکھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کر رہا وہ میری مدد کرے گا اب اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ تک جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال جائیں گے اس کے بعد یہ گئے اپنے دیرینہ دوست ان کے جو اہل سنت کے دوسرے پہلے سیاسی خلیفہ ہیں ان کے پاس گئے اور وہاں جا کے بھی یہی باتیں کی حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں تو یہ برغلا رہے تھے وہاں جا کر اور وہاں پر بھی انہوں نے جا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور سوال کیا کیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں یعنی شک تھا ان کو اب ایک واقعہ تھا کہ جناب حضرت عثمان بن مزنون کے جو مدینہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں سے سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والوں میں سے ہیں وہ تھے جناب حضرت عثمان بن مزنون ان کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ جو آپ کی پرورش میں تھی جن کو عام دور پر تاریخ میں صاحب زادی بھی کہا جاتا ہے جناب زینب کی وفات ہوئی اور وہاں پر انہی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے خواتین پر کوڑا برسایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے سوینٹی ایٹ اور سوینٹی نائن جب نبی علیہ السلام کی بڑی سا حبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی نے فرمایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان بن مزنون سے جا ملو اس پر عورتیں رونے لگیں حضرت عمر انہیں کوڑوں سے مارنے لگے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عمر رک جاؤ پھر خواتین سے فرمایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ رونا منع نہیں تھا لیکن ان موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے جبکہ آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تمہیں رونے کی اجازت ہے انہوں نے اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کی اور خواتین پہ کوڑے برسانے لگے لہٰذا عربی میں جو جملہ ہے وہ کیا ہے فَجَعَلَا أُمَرُو يَذْرِبُهُنَّ بِسَوْتِهِ جَعَلَا أُمَرُو یعنی لگاتار مارنے لگے ایسا نہیں کہ ایک مارا لہٰذا ترجمہ کرنے والے نے بھی صحیح ترجمہ کیا ہے انہیں کوڑوں سے مارنے لگے یعنی ایک کوڑا نہیں مارا مارنے لگے لہارہ سورِ حجرات کی آیت نمبر ون میں کیا حکم تھا لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَ اللَّهِ وَرْحَسُولِمْ يَدَ اللَّهِ وَرْحَسُولِمْ لیکن یہ یہ ہمیشہ رسول سے آگے بڑھ جاتے تھے اپنے نظریات کو مسلط کرنا چاہتے تھے حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لہذا آپ نے فرمایا رک جاؤ اے عمر رک جاؤ اور خواتین سے فرمایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے آپ کے سامنے ہیں صحی بخاری کا اردو ترجمہ اور جل نمبر ہے چار اور حدیث نمبر ہے فور تھری سکس سون صفحہ نمبر ہے تھری نائن سون اور واقعہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبو بکر نے کہا آپ قاقہ بن معبد بن ضرارہ کو امیر مقرر کریں حضرت عمر نے کہا بلکہ آپ قرہ بن حابس کو اپنا امیر بنا دیں اس بات پر حضرت عبو بکر نے حضرت عمر سے کہا تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف ہے حضرت عمر نے کہا میری غرض آپ کی مخالفت کرنا نہیں دونوں اتنا جھگڑے کے ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بینید اللہ ورسولہ یعنی کیا مراد ہے یہاں پر کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا ہے کہ کس کو امیر بنانا ہے تو تم لوگوں کو کیا حق ہے کہ تم فیصلہ کرو اور پھر اس کے بعد اتنا شور کیا اور اگلی آیت ان کے شور کی مضمت میں نازل ہوئی اور وہ بھی ہم پڑھ کے سنا دیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ شروع سے اس قسم کا ان کی ایٹیٹیوٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہتے تھے اب کوئی کہے کہ یہ تربیت کا زمانہ ہے تو یہ کس قسم کے لوگ تھے کیا یہ عام عرب کے بددووں کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتے تھے جو اپنے سرداروں کے آگے نہیں بولتے تھے اس زمانے میں بھی یہ آداب اور رسوم تھے کہ اپنے سرداروں سے پہلے نہیں بولنا ہے بولنا تو الگ بات ہے اس سے بڑھ کر ان کے حکم سے پہلے کوئی حکم نہیں دینا ہے لیکن یہ لوگ اتنا عقل و شعور نہیں رکھتے تھے یا اتنی تربیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ عام بددووں سے بھی پیچھے تھے اور پھر ہم ارز کریں کہ یہ ان کی جسارت اور گستاخی اور رسول کی شان میں بدتمیزی آخر زمانے تک چلی ہے ان کی اب آپ کے سامنے سعی بخاری جل نمبر چھے اور حدیث نمبر ہے سیون تری زیرو ٹو اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو دو اور پانچ سو تین اس میں یہی واقعہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے فرتفعت الاسباتو ہما دونوں بزرگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی کونسی آیت نازل ہوئی یَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْفَاتَكُمْ کہ اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ معصوف بجائیے کہ صدھر جاتے اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں ایک الگ طریقے سے جسارت کی مثال کے طور پر ایک ٹیچر کسی بچے سے کہے کہ آہستہ بولو تو ہر بچہ سمجھتا ہے کہ آہستہ بولنا ہے لیکن اتنا بولنا ہے کہ آواز آئے کچھ نہ کچھ کیونکہ یہ نہیں کہا کہ ایسے بولو کہ کوئی بھی نہ سنے کسی کے کان میں بولو آج ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آہستہ بولو تو مراد ہوتی ہے کہ آواز کو کم کرو اب ان موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا نیا سلسلہ شروع کیا وہ کیا شروع کیا حضرت عمر کا اس آیت کے بعد یہ انداز تھا یعنی ان کا یہ رویہ بن چکا تھا کیا بن چکا تھا کہ وہ اپنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا سکتے حتی کہ آپ دوبارہ پوچھتے کہ کیا کہا ہے یعنی اتنا آہستہ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز نہیں جاتی تھی اور آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ پتا چلا کہ یہ جو ان کی روش تھی یہ ایک ہدایت کے بعد جو لوگوں کی روش ہوتی ہے وہ نہیں تھی بلکہ ایک زد اور لجاجت والی روش تھی کہ میری مخالفت میں آیت نازل ہوئی ہے تو اب میں رسول کے ساتھ ایسی بات کروں گا کہ ان کو اس طرح سے عذیت دوں گا کہ ہر دفعہ انہیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کی بارگاہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسارت اور توہین رسالت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جب عبداللہ ابن عبی کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عبی کا بیٹا جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے میرے باپ کے کفن کے لیے اپنی قمیز عطا فرمائیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور جب نماز پڑھانی ہو تو مجھے بتا دینا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے توہین رسالت کی رسول کی بارگاہ میں گستاقی کی وہی بدتمیزی کا اور جسارت کا عمل کیا اور وہ یہ کہ آپ کو پیچھے سے پکڑ کے کھیجا اب آپ کے سامنے ہیں سعی بخاری جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے تری سکس اور حدیث نمبر ہے ون ٹو سکس نائن اور اس واقعے میں ریڈ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے جیزا بہو عمرو تو عمر نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا یہ ترجمہ کیا ہے محمد دعود راس صاحب نے اب آپ کے سامنے سعی بخاری جلد نمبر دو اور حدیث نمبر ون ٹو سکس نائن اور صفحہ نمبر سیونٹی تری سیونٹی فور اور یہاں پر ترجمہ کیا ہے جیزا بہو عمرو کا کہ حضرت عمر نے آپ کا دامن تھام کر عرض کیا یہ بالکل وہی والی کیفیت ہے کہ اپنے سیاسی خلیفہ کی بارگاہ اقدس میں گستاخی رسول کو اور جسارت کو اور بدتمیزی کو اور توہین کو دبانے کے لیے اور چھپانے کے لیے جس طرح سے اور جگہ حدیث قرطاس وغیرہ کے الفاظ کو بدلا گیا ہے یا جیسے سوشل میڈیا پر جو ایک پروگرام چل رہا تھا مولا امیر المؤمنین کی افضلیت کے حوالے سے تو وہاں پر بھاگنے والوں کے لیے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ نہ کہیں بھاگے بلکہ کہیں کہ وہ تشریف لے گئے تھے تو یہاں پہ بھی اس جسارت کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دامن تھاما اب آپ کے سامنے تیسرا ترجمہ ہے صحیح بخاری کا کہ جو وحید الزمان صاحب کا ہے جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی ٹو اور یہاں پر جیزا بہو عمر عمرو کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے حضرت عمر نے آپ کو کھینچا اگر ہوتا اخزا رداؤہو کہ آپ کے دامن کو تھاما یا اخزا قمیسوہو اگر اخزا بھی ہوتا کہ ان کو پکڑا تو بھی یہ جسارت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں وجہ کیا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو روکے اور روکے بھی زبان سے نہیں بلکہ پکڑ کر کھیچے یہی وہ چیز ہے جس کا سورہ حجرات میں ذکر ہوا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو لیکن یہ لوگ رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے توہین کرتے تھے دل دکھاتے تھے بدتمیزی کرتے تھے اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا حدف ہی یہی ہے کہ پتا چلے ان کی زندہی کا روٹین ہی یہی تھا یہ آخری چار دن میں اچانک ان سے کچھ نہیں ہو گیا تھا یہ تھے ایسے صحیح مسلم جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی سیون اور حدیث نمبر ہے ون فور فور تری واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے لئے اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے اب مسلمان کو یعنی جس کے دل میں نفاق نہ ہو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کا آنا اور نہ آنا اور جلدی آنا اور ٹائم پر آنا اور دیر میں آنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہے اور نماز جتنی بھی اہم ہو لیکن اس نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسٹرپ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ نبی ہیں اب کچھ دیر ہوئی تو بلکل وہ کیفیت کر دی اس شخص نے یعنی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے کہ جو ایک غریب مولوی کے لیے کسی محلے کے ٹیوڑے قسم کے لوگ اور دادا گیر قسم کے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ کیوں باہر نہیں نکلتے یا کوئی اور سخ جملہ تو واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جب دیر ہو گئی کہ عمر ابن خطاب نے عرص کیا کہ عورتیں اور لڑکے سو گئے ہیں بابا سو گئے ہیں تو جو سو رہے ان کو تو اعتراض نہیں ہیں البتہ ہونے چاہیئے تھا کہ فرادہ نماز پڑھ کے چلے جاتے اور اگر کوئی سو گیا ہے اور انتظار کر رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا لیکن سب اتمنان سے ہیں ساری پریشانی انہی کو ہے بلکل وہی والی کیفیت کے جو صلح خدیبیعب کے موقع پہ تھی گو کہ وہاں پر اور بھی بہت سارے اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا اور نہ سر منوایا اور نہ جانور قربانی کا قربان کیا اور اگر کیا تو بہت دیر میں کیا تو یہاں پر بھی انہی کا یہ عالم ہے کہ غصے میں ٹہل رہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خواتین اور لڑکے سو گئے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا تقاضہ کرو اور یہ تب فرمایا کہ جب عمر نے پکارا تھا اب انہوں نے ایک ترجمہ تو صحیح کیا تم لوگوں کے لئے جائز نہیں کیونکہ کیا لفظ آیا عربی میں وَمَا كَانَ لَكُمْ لیکن بعد میں جو لفظ آیا ہے ہینا ساہ عمر ابن قطاب ساہ فعل ماضی ہے سیحہ مزدر ہے سیحہ کہتے ہیں چیخنا چنگاڑ تو انہوں نے پکارا نہیں تھا اگر یہاں پر ہوتا ہینا نادا کہ ندادی ہوتی تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے بھی جائز نہیں اچھا یہ اسا آپ کو پتا تھا تربیت والی بات نہیں ہے کیوں کہ صرف یہی بیچین ہو رہے تھے کوئی اور نہیں ہوا اور لوگ خاموش رہے وہ جانتے تھے جو ایمان والے تھے وہ جانتے تھے کہ نبی کا جلدی آنا یا دیر میں آنا سب کچھ اذن خداون تبارک وطالعہ پہ ہے اور ان کا ہر عمل وہی خداون تبارک وطالعہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کون جن کا ایمان تھا لیکن یہ بیچین تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیخے اب کیا چیخے کہ عورتیں سو گئی ہیں لڑکیں سو گئیں یعنی بالکل وہی طریقہ جو محولے کے دادا گیروں کا ہوتا ہے غریب عالم دین کے لیے یہ دیر ہو گئی ہے باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو تو یہی رویش ان کی تھی تو اصل ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا چیخے ساہا لیکن انہوں نے کیا کیا پکارا اگلا ترجمہ کہ جو محمد پروفیسر محمد یعیہ سلطان پوری صاحب نے کیا ہے اور جلد نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے سکس ایٹی نائن اور سکس نائنٹی اور یہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا مسجد میں آنے والی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں یہ ترجمہ تو دونوں کا تقریباً ایک ہے اب دیکھتے ہیں بعد والا ترجمہ تو وہاں وَمَا كَانَا لَكُمْ کا ترجمہ تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے وحید زمان صاحب نے صحیح کیا لیکن انہوں نے کیا تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم رسول کہ تم اللہ کے رسول سے نماز کے لیے اسرار کرتے انہوں نے کر دیا مناسب نہ تھا اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کی گستاخی کو چھپانے کے لیے مناسب نہ تھا جبکہ آپ نے کیا فرمایا جائز نہیں تھا اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما چکے تھے تب موضوع آتا ہے جائز اور ناجائز کا لیکن اس شخص نے حرام کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا اور پھر اس کے بعد یہ تب ہوا جب عمر ابن خطاب نے بلند آواز سے پکارا تو یہ ہم نے زیادہ ہائلائٹ کر دیا ہے کہ وہاں پر وحید الزمان صاحب نے کہا کہ پکارا انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ بلند آواز سے پکارا لیکن اگر بالکل صحیح ترجمہ کرنا ہو تو کہا جائے گا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیخے تو یہ لوگ فقط بلند آواز سے نہیں بولتے تھے بلکہ بارگاہ اخدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چیختے تھے تو ان کی تربیت کبھی بھی نہیں ہوئی تھی کیا مراد نہیں ہوئی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اثر ہی نہیں لیا پس جب ساری زندگی یہ کام کرتے رہے تو حدیث قرطاس والے دن جب انہوں نے بلوا کیا شوڑ شرابہ کیا اور توہین رسالت کیا اور بارگاہ اخدہ سے مخستاقی کی تو وہ تو آخری زمانہ تھا چار دن رہ گئے تھے وسال سے تو کیا ان کی تربیت ہوئی کون سے یہ لوگ آئیڈیل ہیں یہاں پر ہماری گفتو ختم ہوئی اگلہ انشاءاللہ عنوان ہوگا کہ اسلام میں جو فرقے بنائے اور اسلام کو ڈیوائٹ کیا وہ اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلفاء نے اسلام کو ڈیوائٹ کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ